آزباللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلفکار علی ببر کی جانب سے تمام ڈیجیٹل میڈیا کے فیملی کو السلام علیکم آج بہت ہی اہم خبر لے کر آیا ہوں جی ہاں پنجاب کی حوالے سے یہ دونوں شخصیات کا تعلق ہے جو تحریک انصاف میں شامل ہونے کا حوالے سے بات کی جارہی ہے ایک طرف تو سب لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا اور عمران خان کو گوڑ بائی کہے کے چلے گئے اور بلکل پی ٹی آئی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف دو ایسی شخصیات ہیں اور شاید اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوں کہ جو تحریک انصاف میں یا عمران خان کے پاس جانے والی ہیں تو اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں اور ہمارے کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا کہ ہم نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی صحیح تھی گلت تھی آپ کو کیسا لگا پروگرام اوورال اپنا ویو ضرور دیجئے گا جو بھی آپ کا ہو جی آپ کچھ حرصے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان پی پاس پارٹی کے دو مرکزی رہنما ایک چودری اعتزاز احسن اور ایک سردار لطیف خوصہ جو ہے ہمیشہ تحریک انصاف کی فیور میں اور حکومت کے مخالفت میں بیان دیتے آ رہے ہیں اور ہر جگہ امران خان کی فیور میں کھڑے ہیں میں نظر آئے اور بہت سارے ٹویٹس بھی جو نظر آتے رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے اور مختلف ٹی وی چینلز پر بیان اور مختلف تجزی ہے اور قانون کی جو انٹرپیٹیشن تھی جو آئین کی انٹرپیٹیشن وہ ہمیشہ تحریک انصاف کی فیور میں ان کی جاتی بھی نظر آئی اور ساری چیزیں جو دیکھ رہا تھا لیکن اس پر یہ کہ پی پاس پارٹی بلکل خاموش تقریباً رہی اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا پی پاس پارٹی کے بلکل ایک ڈیفرنٹ پالیسی ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کا ایک حصہ ہے اور میجر پارٹ ادا کر رہی ہے اس سارے سسٹم میں تو وہ ظاہر اسی بات اس سے بلکل دونوں کے پالیسی یقصانیت نہیں رکھتے بلکل یہ ایک الگ ٹریک پر جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب اس کو باریک بھی نہیں دیکھا اور ذرا ایسے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ معلوم ہوا کہ ان کی کافی اچھی انڈرسٹیننگ عمران خان سے ہو گئی ہے اور ان کا رابطے کافی پرانے عمران خان سے ہو چکے تھے جس میں تیزی آئی اور عمران خان میں شاید یہ جو موجودہ دور سے پہلے جو عمران خان کی پاپولرٹی والا ٹائم چل رہا تھا اس وقت میں یہ تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے لیکن نہ ہونے کا سبب ایک یہ تھا کہ یہ جو ساری سیچویشن نو مئی کے بعد چینج ہوئی ایسی سیچویشن کا عمران خان کو اندازت تھا یہ ابھی آنے والے وقت میں اور بھی اس سے مشکل سیچویشن ہو سکتی ہے عمران خان کے لئے تو ابھی اس موضوع پر ایک چال کے طور پر ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر یہ شامل نہیں ہوئے اور فوری طور پر شامل نہیں ہوں گے یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اب میری بات سے اتفاق نہ کریں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج اگر عمران خان صاحب جیل چلے جاتے ہیں یا کچھ جلا وطن ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ چودری اعتزاز حسن کے حوالے اپنی پارٹی کرتے ہیں تو ان پر یا لطیف خوصہ کے حوالے یا وہ میجر پارٹ کرتے ہیں تو ان پر نو مئی کا کوئی کیس نہیں بن سکتا ٹیکنیکلی طور پر تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یا عمران خان کے اس سے ماضی سے جو بھی تعلق رہا جو بھی ان کی چیزیں رہی وہ ساری کے ساری جو بری چیزیں میں نیگٹیو میں بات کر رہا ہوں تو اس سے وہ لا تعلق ہوں گے لیگلی طور پر مورلی طور پر کسی بھی لیاس سے ان سے تعلق نہیں ہے اسی طرح جو پازیٹیو چیزیں عمران خان کی جو اچھی چیزیں تھیں اس کے لیے وہ عمران خان اس سے دولاز بول دیں گے ان کے بارے میں کریڈٹ دے دیں گے کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں اعتماد والے ہیں یا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا یہ اچھے لوگ ہیں تو جو عمران خان کے فالو ورز ہیں وہ یقینی طور پر ان کے پیچھے چل دیں گے تو یہ ساری صورتحال ایک حکمت حملی کے تحت اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے شاید دول مزید ڈیلے کیا جائے لیکن پیپس پارٹی اس لیے خاموش ہے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پھر وہ کیوں نہیں خاموش ہیں شوکاس نوٹس کیوں نہیں دیا پارٹی سے کیوں نہیں نکالا اور یہ ساری صورتحال تو اس حوالے سے جب جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ظاہری سی بات ہے یہ بڑے نام ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں جو دریعتزاز انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں اور قانون کے بہت زیادہ ایکسپرٹ پاکستان میں گنے جاتے ہیں اس کے علاوہ لطیف خوصہ گورنر بھی رہ چکے ہیں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی بہت بڑا نام ہے تو وہ جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اب پنجاب میں اپنی پروگریس جو ہے دکھانے کی کوشش کریں گے اپنی جو نا پاور شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زرداری صاحب پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید لوگ جوائن کریں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے وہ مزید چاہ رہے ہیں کہ جوائن کریں تو اگر اس صورتحال میں پیپس پارٹی کو کوئی چھوڑ کر جاتا ہے یا پیپس پارٹی کسی کو نکالتی ہے تو اس کا ایک نیگٹیف ایمپیکٹ پڑے گا لوگوں پر اور ایک جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے تو وہ یہ کہا جائے گا کہ نہیں آرے اسی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں تو کچھ جا بھی رہیں تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے ایک عام تاثر یہ جاتے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ ظاہر ہے ان کا وڈ بینک ہے ان کا ایک نظریہ ہے بڑے پڑے لکھے بڑے کمپیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نظریہ سے جو بھی تعلق ہو کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن قابل قسم کے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو وہ چاہیں گے کہ یا تو ہماری پارٹی میں رہ جائیں تو بھی بہتر ہے اور اگر جتہار سے ڈیلے ہو رہا ہے تو جس طرح تحریک انسان کو ان کے ڈیلے کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے اس طرح پیپس پارٹی کو بھی ان کے ڈیلے کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ساری صورتحال میں نے سچا آپ کے سامنے رکھوں ایک نئی ڈیولیپمنٹ ہوئی تھی تو آج کے لیے اتنا ہی لیکن آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیاں کریں مجھے مجھے اس کا بہت شدہ سے انتظار رہتا ہے جیسا بھی آپ کا ہمارا پروگرام لگتا ہے اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے یا زیادہ برا بھی لگتا ہے تو بھی دیجئے گا ضرور اتنی فیڈ بیک ابھی کے لیے اتنے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ